ٹویسن ٹیچر یہ اللو کی ویف سریج ہے اسٹوری میں ہمیں ایک ٹویسن ٹیچر کو دکھایا جاتا ہے جو اس ریس کو ٹیسن دینے کے لیے اس کے گھر جاتی ہے اس ریس اسے گوڈ مورننگ کہتا ہے میم بھی اسے گوڈ مورننگ کہتی ہے پھر میم اسے میتھ کے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیسا رہا میتھ ٹیسٹ پاس ہو جاؤگے اس ریس کہتا ہے جی میم پاس ہو جاؤں گا اور پھر اس ریس میم کو کہتا ہے کو میم کہتی ہے تم پڑھائی میں دھیان دو لیکن اس ریس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس ریس کے پاپا آ جاتے ہیں اور میم سے کہتے ہیں کہ کیا ریپورٹ ہے ان کی اور ان کا میتھ کیسا ہے تو میم کہتی ہے کہ اس ریس تو بول تو رہا ہے کہ اچھا ہے باقی نمبر آنے کے بعد پتا چلے گا اور پھر میم کو کنٹینیو کرنے کو کہتا ہے اور پھر اس ریس میم کو کہنے لگتا ہے کہ کیا آپ کا کوئی ویفرین ہے میم کچھ نہیں کہتی رات میں اس ریس اپنے پاپا کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے فرین کا بڑے ہے اس لئے گھرانے میں دیری ہو جائے گی اور پھر اس ریس کے فادر کسی کو فون کر کے منوج کے فارم پر ملنے کو بولتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسن ٹیچر وہاں آ جاتی ہے اس ریس کے پاپا ٹیسن ٹیچر کے ساتھ مجھے کرتے دکھائے جاتے ہیں اگلے دن میم فرانے آتی ہے اور سریس میم سے بولتا ہے میم مجھے کل پارٹی میں ایک لڑکی بڑی لائن دے رہی تھی اور میں نے بھی بھاؤ نہیں دیا اور میں نے بولا کہ میری بھی ایک پیاری سی گرل فرین ہے اور میم کہتی ہے کون ہے وہ سریس میم سے کہتا ہے آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کا کوئی ویفرین ہے کی نہیں میم کہتی ہے میں سنگل ہوں سریس کافی ایکسائٹیڈ ہوتا ہے اور وہ میم کو کس کرنے والا ہوتا ہے کہ اس کے پاپا آ جاتے ہیں اور میم کو ٹویسن فی دے کر چلا جاتا ہے میم سریس سے کہتا ہے پاپا کو بتاؤں سریس میم کو سوڑی کہتا ہے رات میں سریس میم کی پکچر دے کر خود سے مجھے لینے لگتا ہے اور اگلے دن جب میم پڑھانے آتی ہے اس دن سریس موڈ بنا کے رہتا ہے جب میم پڑھا رہی ہوتی ہے کہ سریس اسے کیس کر لیتا ہے اور میم کا بھی موڈ بن جاتا ہے اور سریس کو اپنے گھر آنے کو بولتی ہے رات میں سریس اپنے فرینڈ سے کہہ رہا ہوتا ہے تو اگر اسے دیکھے گا نا جلن سے مر اٹھے گا سیس بیری ہارڈ یار اور جب میں نے اسے کیس کیا نا مجھے بہت مجھا آیا اگلے دن جب سریس مہم کے گھر جاتی ہے اور سریس مہم سے کہتا ہے کہ مہم آپ اکیلی رہتی ہیں تو مہم کہتی ہے نہیں ایک فرینڈ رہتی ہے بٹ وہ باہر گئی ہوئی ہے اور پھر سریس مہم کے مجھے لینے لگتا ہے اور پھر مہم سے کہتا ہے کہ میں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا اور مہم کہتی ہے بچے جو تم ہو تو سریس کہتا ہے کہ میں بچہ نہیں ہوں میں اٹھا سال کا ہوں رات میں سریس اپنے فرینڈ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے مہم کے مجھے لے لیا ادھر اس کا فرینڈ کہتا ہے اوہ مائی گوڈ پتہ نہیں میرا سنیاز کب ٹوٹے گا سریس کہتا ہے میں اسی سے سادھی کروں گا اور پاپا کو بھی یہ جلد بتا دوں گا اگلے دن سریس پاپا سے کہتا ہے کہ پاپا مجھے گھڑ آنے میں لیٹ ہو جائے گا کیونکہ سپورٹ سیزن ہے اور سریس کے پاپا منہی من کافی خوز ہوتا ہے اور سریس سے کہتا ہے پر ٹیوشن کا کیا تو سریس کہتا ہے پلیس پاپا میم سے بولیے کہ آج وہ نہ آئے پاپا کہتا ہے ٹھیک ہے اور جب سریس گھڑ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میم کی سکوٹی گھر کے باہر رکھی ہوئی ہوتی ہے جبکہ اس نے پاپا سے کہا تھا کہ میم کو آج آنے کے لیے منہ کیجئے گا اور وہ میم کو سرپرائیج کے لیے دھرے دھرے گھر کے اندر گھوچتا ہے تو سریس خود سرپرائیج ہو جاتا ہے کیونکہ میم اور اس کے پاپا بستر پر ایک دوسری کے مجھے لے رہے ہوتے ہیں اور سریس کافی ڈسپائنڈ ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے یہی پر اپیسوٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے کیونکہ آپ کو یہاں پر اسی طرح کا کاؤنٹین ملتا ہے